سر آپ بھی ڈیفرنس کی طور پر بات کریں آپ ایک جنرل کے طور پر بات نہ کریں میں سرہ میں ایک بات میں نہیں نی갔اسی جنرل صاحب ہم ایشو پر بات کر رہے ہیں بالتر 때문에 اب تحریک طالبان پاکستان ہیں انہوں نے اپنا بہت بڑا بدل لیا ہے جس کو کہتے ہوئی اوپجیکٹیو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقے ہیں جو پرانے قبائلی علاقے تھے ہم اس میں اپنا شریعہ کے نظام سے حکومت بنائیں گے جو ان کا بیانیہ بدلا ہوا ہے کہ یہ ٹرائبل ایریز کا یہ تو ڈیورنڈ لائن والا ہے پہ تو تالیبان بھی نہیں مانتے بارٹر تو اس میں یہ فٹ تو بڑا اچھا ہوتا ہے کیا یہ ان کا پریشن برنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہیلو فرنڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان بہت خوش ہو رہا تھا کہ تالیبان کابل پہ قبضہ کر چکا ہے اور اس کے بعد تو پاکستان کی چاندھی چاندھی مگر پاکستان کو اب ٹی ٹی پی جو تحریکی تالیبان پاکستان نے اسے ڈر لگ رہا ہے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے ہم پاکستان کے اندر جو بھی پشتونی علاقے ہیں ان سب پہ شریعہ کانون لگائیں گے اسے سننے کے بعد پاکستانی میڈیا اور پاکستانی فوج کی ٹانگی کا اپنا چالی ہو گئی ہیں اور انہوں نے تالیبان سے گوہار بھی لگائی تھی کہ ان کو روکو یا پھر ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں اسے پاکستان کے حوالے کرو مگر تالیبان نے یہ کرنے سے صاف منا کر دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر پھر خطرہ منٹرانے لگا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر دوبارہ سے یہ قتلے آم کریں گے جس کی وجہ سے ہماری جنتہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اسی چیز کو بحث کرتے ہوئے اینکر اور ریٹائر جنرل آپ اس میں بیڑھ گئے اور انہیں ڈر لگ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ٹی ٹی پی کو روکا جائے ورنہ یہ پاکستان کے لئے بہت گندی خبر ہونے والی ہے آئیے فرینڈ سے اس ویڈیو کو دیکھیں مارے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اب پاکستان کے لئے کیا ہوگا کیا طالبان کا پاکستان اقتدار میں آنا پاکستان کے لئے فوائد زیادہ ہیں نقصان کم کیا تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان اور نئی طالبان حکومت کے درمیان میں بڑی ٹینشن کا سبب بن سکتی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا کیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگی کیا جن لوگوں کو پناہ دی رکھی ہے اتنے سالوں میں طالبان ایریاز میں ہی وہ ان کو اگر واپس نہیں کرتے تو کیا ان کو نیوٹرل کر پائیں گے ہم نے دیکھا تحریک طالبان پاکستان نے اپنا ایک بہت بڑا ایڈلوجیکل شفٹ کیا ہے پہلے یہ کہتے تھے حکومت پاکستان گرائیں گے اور شریعہ ان کی جو شریعہ ہے اس کا نظام لائیں گے اب جو تحریک طالبان پاکستان ہیں انہوں نے اپنا بہت بڑا بدل لیا ہے جس کو کہتے ہیں ابجیکٹیو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقے ہیں جو پرانے قبائلی علاقے تھے جو پشتون ڈومینیٹڈ علاقے ہیں ہم اس میں اپنا شریعہ کے نظام سے حکومت بنائیں گے کیا یہ لوگ ڈیورنڈ لائنگ والے ایشو پہ کوشش کریں گے پروکسی گروپ بننے کی افغان طالبان کی کہ یہ یہاں پہ پریشر گروپ بن جائے یہ بھی ایک بہت بڑی ایک پریشانی ایک اور میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے جو اہم ہے جو سیکیورٹی کانسل یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ہو رہی ہے اس سے ہمیں کچھ یہ پتہ لگے گا کہ جو سو کالڈ عالمی کمیونٹی ہے وہ کس کروٹ بیٹری ہے اس وقت اور میری طرح پہلے اور اس وقت بھی یہ ہے کہ پاکستان کا موقف ہے اٹلیسٹ ان دی امیجیٹ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم اہاں گونا چاہیے کہ ہمیں یہ باور کرانا چاہیے ریپیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے حصہ ہیں ہمارا وہی انٹرسٹ ہے افغانستان میں بحث ہے کہ ایک ہمسائے ملک کے جو باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے لیکن آپ کے خیال میں کیا طالبان جانسے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ افغانستان میں ہیں ان کو ہمارے حوالے میں کریں گے یا نہیں میری بات ہو رہی تھی ہمارے ایک بہت سینئر لوگ آدمی سے جو سیکیورٹی انیلیسٹ کام بھی کر رہے ہیں ساری ویری ویری سینئر ریلیونٹ پرسن انہوں نے کہا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کم از کم جانسے مولوی حیبت اللہ صاحب ہیں جو امیر ہیں بسوط ان کی تحریک طالبان کے وہ ایک فتوہ دے دیں اور کہ جو اسلامک ملک کا بن گیا ہے افغانستان بھی وہاں پہ بھی اسلامک امریٹ ان کی آگئی ہے اور پاکستان میں بھی جو خودکش حملے ہیں یہ حرام ہیں اور ان کی اب گجائش نہیں ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر ہمیں یہ واپس نہیں بھی کرتے وہ جو طالبان تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم ان کو وہاں پہ نیوٹرل رکھے ہیں جو ان کا بیانیاں بدلا ہوا ہے کہ یہ ٹرائبل ایریز کا یہ تو ڈیورن لائن والا پہ تو طالبان بھی نہیں مانتے بارڈر تو اس میں یہ فٹ تو بڑا اچھا ہوتا ہے کیا یہ ان کا پریشن بن بنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی پہلے تھوڑا سا حصلے سے میری بات سنیے گا مالک صاحب آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بھی اور جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان میں نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے آپ نے کوئی بات نہیں کی کہ یہاں پر جو سیول وار کا امکان تھا وہ نہیں ہوا یہاں پر جو قابل کے اوپر سر میری نیگٹیوٹی نہیں ہے جنرل صاحب میرے کنسرنز ہیں میرے کنسرنز ہیں میرے نزدیک سب سے در کنسرن پاکستان کا یہ بولنے دیں نا یہ جن حملوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تقویت پکڑتے گئے تحریک طالبان پاکستان جون جون زیادہ وہاں پر امریکن ہولڈ بڑھتا گیا اور جون جون اشربانی کی گورنمنٹ بڑھتی دی یہ راو کی وجہ سے تھا یہ انڈیس کی وجہ سے تھا آپ خام خواہ اس کو ایک ٹویسٹ دے کر کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں یہ افغان طالبان کا تو آج بھی اس طریقے سے جنرل صاحب جنرل صاحب آپ میرے 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 پینا بات کریں نہیں نہیں اگر آپ میرے کہیں گے کہ میں ٹویسٹ دے رہا ہوں جنرل صاحب ایک سکر آپ بات سنیے آپ بات سنیے پرابلم یہ ہے آج جنرل لائن کے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ مخروط حکومت کی بات کریں آپ امن کی بات کریں آپ چائنہ کے بہاں پر آپ بھی دیفنس انیلسٹ کے طور پر بات کریں آپ ایک جنرل کے طور پر بات نہ کریں آپ اپنا آرگومنٹ دیجئے آپ میری نیت پر شکتہ کریں نہیں جنرل آپ اپنا آرگومنٹ دے آپ دو دس باتیں کیجئے میری انٹینڈ کو کوئیسن نہ کریں میں آپ کی انٹینڈ کوئیسن نہیں کروں گا آپ کی انٹینڈ بہت اچھی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں میرے آج کے لئے کنسرن افغان طالبان نہیں ہے میں بات کرتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے انہوں نے آج بھی کہہ دیا اس سے پہلے بھی کہہ دیا آپ کو ان پر اتبار نہیں آرہا وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں گے اس لیے کہ آج تا کسی نے ان کی پناہ میں لوگ رہے ہیں انہوں نے ہمارے حوالے تو نہیں کیا کس نے پکھایا کسی کو ارے بھائی اب جا کے ان کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے امریکیوں کی حکومت تھی اس کی شکایت اب ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں کسی نے صحیح کہہ اگر سامن کو دودھ پلا ہو گئی ایک نگرین صاحب آپ کو ڈسے گئی یہی بات اب تالیوان کے اوپر ثابت ہو رہی ہے پاکستان اس سے میں بلکل ڈر چکا ہے جس طریقے سے ٹی ٹی پی نے اپنا فن اٹھا لیا پاکستان کے ورود اس سے پاکستان آرمی اور آئی آسائی ٹینشن میں آگئی ہے انہوں نے صاف دھمکی دے دیا کہ ہم پاکستان کو بخشیں گے نہیں جیسے ہی تالیبان کابول پہ قبضہ کر لے گا تو پاکستان کی بلے بلے ہو جائے گی مگر ایسا کچھ نہیں ہے تالیبان کے بھی اپنے الگ ٹارگٹ ہیں جو انہوں نے پاکستان کو بھی بتائے نہیں ہے اور ساتھ میں ٹی ٹی پی بھی ان کے بھائی کی طریقے سے تالیبان اپنے بھائی کے اوپر ہتیار کیسے اٹھائے گا یہ بات سننے کے بعد پاکستان کی ٹانگیں کاپنے لگی آپ وہ سوچ رہے ہیں یہ سارا کچھ ملبہ ہمارے اوپر آ کے گرے گا اور تالیبان بھی ہمارے بارڈر کو نہیں مانتا جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں نہ ہی ٹی ٹی پی اور یہ دونوں مل کے آگے جا کے کہ ہمارے لئے بڑا خطرہ نہ بن جائے اسی چیز کو سوچ کے پورا پاکستان میڈیا اس سمیں ٹینشن میں اور ساتھی ساتھی نے یہ بھی ڈر لگایا کہ ورڈ کومنیٹی تالیبان کو ریک اوگنائزیشن دے گی یا نہیں دے گی اگر نہیں دیا تو کھلی پاکستان بھز جائے گا چائنا کے ساتھ اس کے اندر اس سے پتا چلتا ہے کہ اس سمیں کچھ بھی صحیح نہیں ہے پاکستان کے لئے چاہیے کتنا بھی خوش ہو جائیں تالیبان کے آنے سے افغانستان میں مگر ہوگا تو وہی جو ورڈ کومنیٹی چاہے گی جائے ہیں دوستو دنیواد